امران خان کے ساتھ جیل میں روا سلوک اور ان کے صحت کے حوالے سے کردش کرنے والی خبریں نہایت تشویشناک ہیں قوم کو فوری طور پر ان کی خیریت کی یقین دہانی کرائی جائے میرا یہ ماننا ہے کہ تحریک نظم کے بغیر کامیاب نہیں ہوتی اور اسی لیے ہمیشہ خود کو پارٹی ڈسپلن کا پابند رکھتا ہوں مگر اس وقت ماملہ میرے اور میری قوم کے لیڈر کی زندگی کا ہے اگر پوری طور پر خان صاحب سے ان کی بہن ڈاکٹر اور پارٹی کا عادت کی ملاقات نہیں کرائی چاہتی تو میں اپنی قوم آئی ایس ایف یوتھ ونگ، لیبر ونگ، منتخب اراکینی اسمبلی، ٹکٹ ہولڈرز، بلدیاتی نمائندو اور یو سی وی تک کے تمام کارکنان سے کہنا چاہتا ہوں کہ تیاری کر لیں ہم نے ڈی چاک کی کال دینی ہے اور اس عظم کے ساتھ شرکت کرنی ہے کہ اب عمران خان کو لے کر ہی واپسی ہوگی اڈیالا جیل جا کر ہم کسی کو ہمارے اتجاج کی آڑ میں اپنے منصوبوں کو عملی جامع پہنانے کا موقع نہیں فرام کریں گے اس میں عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے فیصلہ سار سن لیں آپ ہماری جانوں عزتوں سے کھیلتے رہے اور ہم نے سب صبر سے برداشت کیا اب ہمیں کوئی سبق نہیں پڑھانا آپ کو ملک کے وقار کی فکر ہوتی تو چوروں کو ملک پر مسلط کر کے ملک کے سب سے قابل فخر سپوت کو جالی کیسوں میں قید نہ کرتے ایسے موقع پر اس سے ملاقاتوں پر پابندی نہ لگاتے آپ کو ایسی او کانفرنس سے سروکار ہوتا تو آئینی ترمیم کے لیے جوڑ توڑ میں نامصروف ہوتے آپ کو خوف خدا ہوتا تو روز ظلم کر کے لوگوں کو اغوا کر کے قید رکھ کے ان پر تشدد کر کے بیانی انا بنا رہے ہوتے جو کیا تو آپ نے کیا ہم نے پورا من رہتے ہوئے صرف اپنا حق مانگا صرف انصاف کی بات کی ظلم سہ کر بھی ہم موردی علسام ہی ہیں تو یوں ہی سہی آپ نے راستے کھو دنے ہیں کنٹینر لگانی ہے سو بسم اللہ ہم پیدل مارچ کریں گے رکاوٹوں سے عوامی سیلاب نہیں رکھتے یہ بات آپ کو اب تک معلوم ہو چکی ہوگی اور جن کے اختیار میں روکنا تھا ان کو آپ نے اپنے بیانیوں سے متنازع بنا دیا اب جو نکلیں گے انہیں روکنا پھر ہمارے بس میں بھی نہ ہوگا فوری طور پر عمران خان کی خیریت کے خبر یا ڈی چاک پر آپ سے سامنا موسیقی موسیقی موسیقی